کرتا ہوں کہ ٹھیک ہوں گے دوستو آج اگر میں آپ سے پوچھوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام کون سا ہے تو آپ مجھے کیا سجیسٹ کریں گے اس کا جواب آپ نے نیچے اپنے کمنٹس میں ضرور دینا ہے لیکن میری نظر میں دنیا کا سب سے مشکل ترین کام جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور ابھی شیئر کرنا چاہوں گا کیونکہ بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی کام تو کر لیں لیکن حمد نہیں بڑھتی یقین جانئے یہ حمد لانا سب سے مشکل کام ہے اپنے آپ کو کانفیڈنس دینا اپنے آپ کو یہ باور کروانا کہ دنیا میں اگر کوئی کام میں کر سکتا ہوں تو وہ میں ہی کر سکتا ہوں میرے علاوہ اور کوئی شخص نہیں کر سکتا یقین جانئے اگر آپ اپنے اندر یہ صفت پیدا کر لیں کہ نممکن کام کو ممکن کرنے کے لیے صرف آپ ہی ہیں جو کر سکتے ہیں تو یقین کر یہ بہت سارے بڑے بڑے گولز اچیو ہو سکتے ہیں بہت ساری مثالیں ایسی ہیں کہ جن میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر یہ کام میں نہیں کر سکتا تو کوئی اور نہیں کر سکتا جیسا کہ دنیا کا مشہور ترین آدمی اور شاید آپ میں سے اکثر لوگ ابھی بھی یہی سمجھتے ہوں کہ وہ دنیا کا امیر ترین شخص بھی ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں بل گیٹس کی کیا آپ جانتے ہیں کہ بل گیٹس وہ سوڈنٹ تھا جس کو یونیورسٹی نے صرف اس وجہ سے نکال دیا تھا کہ یہ پڑھنے کے ایک لائک نہیں تھا پڑھائی میں اس کا دھیان نہیں رہتا تھا پڑھتے وقت بھی یہ اپنی سوچوں میں مگن رہتا تھا اس کے ٹیچرز اور کلاس فیلوز اس کو ایک خبتی قسم کا انسان کہتے تھے لیکن پھر جب یونیورسٹی نے اس کو یونیورسٹی سے نکال دیا تو بل گیٹس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کے مایکروسوفٹ کی بنیاد رکھی اس کا خیال اس کا خواب جو وہ دیکھتا تھا جو وہ سوچتا تھا اس نے اس پر حقیقتاً عمل پیرا ہونے کے لیے کوشش شروع کر دی اور یہی نہیں بلکہ بل گیٹس کی کمپنی مایکروسوفٹ آنے والے کئی سالوں تک دنیا کی نمبر ون کمپنی رہی اور یہ کمپنی اسی یونیورسٹی سے کالیفائیڈ لوگوں کو اپنے پاس جوب دیتی تھی اور پھر اس یونیورسٹی نے بل گیٹس کے عزاز میں اس کا مجسمہ اپنی یونیورسٹی میں لگا دیا کامیاب ہونے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ کانفیڈنس دینا پڑتا ہے جو کسی نے نہیں کیا وہ میں کر سکتا ہوں جو کوئی اور نہیں کر سکتا وہ میں کر سکتا ہوں اور یہی کانفیڈنس جب آپ اپنے اندر لے آتے ہیں تو آپ ناممکن کو ممکن کرنے کی صلاحیت میں آ جاتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جب ہم کسی کام کو کرنے کے لیے ارادہ کرتے ہیں تو ہمیں negativity زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے ہمارے surroundings میں ہمارے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس چیز کے بارے میں اپنے negative views دیتے ہیں اپنے negative thoughts دیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس معاملے میں ان negative thoughts کو لے کے ہی پیچھے اٹ جاتے ہوں لوگوں کی دلائی ہوئی منفی سوچ شاید وہ لوگ اسی سوچ کو لے کے اپنے آپ کو اور اپنے آنے والے future کو تباہ کر لیتے ہیں لیکن وہ کوشش نہیں کرتے اگر کوئی شخص آپ کے گھر میں کچھرا ڈال دینا تو وہ کچھرا ساپ ہو جائے گا لیکن اگر کوئی شخص آپ کے دماغ میں کچھرا بھر دینا وہ کچھرا ساپ نہیں ہوگا تو بجائے اس کے کہ کوئی آپ کے دماغ میں کچھرا بھرنے کی کوشش کرے یا آپ کے دماغ کا کچھرا کرے آپ کیا کریے کچھرا لوگوں کے لیے اپنے دماغ کا گیٹ بند کر دیجئے یہ پہلا سبق ہے self motivation کا negative thoughts پھیلانے والے لوگوں کے لیے آپ اپنے دماغ کا دروازہ بند کر دیجئے اکیلے میں بیٹھ جائیے تنخائی میں بیٹھئے اور پھر سوچئے کیا میں اپنی ذات کے ساتھ سنسیر ہوں پھر سوچئے اپنے خوابوں کے بارے میں کیا خواب ہیں آپ کے کیا کرنا چاہتے ہیں کیا دیکھنا چاہتے ہیں پھر سوچئے اپنے ساتھ جڑے لوگوں کے بارے میں جن کے لیے آپ امید ہیں پھر سوچئے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ایک بات یاد رکھئے گا سیڑھی کبھی بھی اوپر سے چلنا شروع نہیں کرتے آپ نیچے سے اوپر جانے کے لیے آپ سیڑھی کے پہلے سٹیپ پر ہی پاؤں رکھیں گے نہ کہ نیچے سے اوپر جانے کے لیے آپ کو سیڑھی کے سب سے اوپر والے سٹیپ پہ پاؤں رکھنا ہوگا آپ نیچے سے شروع کریں گے تو آپ اوپر جائیں گے میں نے دو سے پوچھا میں نے کہا یار آپ اوپر جانا چاہتے ہو اس نے کہا بلکل جانا چاہتا ہوں میں نے کہا پھر آپ اوپر جانے کے لیے سپوز آپ اسی بیلڈنگ کی پہلی منزل پہ جاؤ گے تو وہاں پہ آپ کیسے پہنچو گے اس نے کہا یار میں سٹیرز کا استعمال کروں گا میں سیڑھی چڑھوں گا میں نے کہا بہت اچھی بات ہے بھائی آپ سیڑھی چڑھو گے اس کے بعد اگر آپ اسی بیلڈنگ کی ساتھویں منزل پر جانا چاہتے ہو آپ کیا کرو گے اس نے کہا بھائی میں لفٹ یوز کروں گا میں نے کہا بہت اچھی بات ہے آپ لفٹ یوز کرو گے میں نے کہا اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ آپ اس بیلڈنگ سے تھوڑا اوپر جاؤ ہوا میں جاؤ آپ کیا یوز کرو گے اس نے کہا یار ہوا میں یوز کرنے کے لیے میں ہیلیکوپٹر یوز کروں گا میں نے کہا بہت اچھی بات ہے اگر آپ اس سے بھی اوپر جانا چاہو آپ کیا کرو گے اس نے کہا میں ایروپلین یوز کروں گا میں نے کہا اچھا اگر آپ سپیس میں جانا چاہو تو آپ کیا کرو گے اس نے کہا میں سپیس شپ یوز کروں گا بہت اچھی بات ہے اگر آپ مون پہ جانا چاہو تو آپ کیا یوز کرو گے اس نے کہا میں مون شٹل یوز کروں گا میں نے کہا بہت اچھی بات ہے اب مجھے آپ صرف یہ بتا دو کہ اتنا اوپر جانے کے لیے آپ نے اتنے مختلف ذرائع کو استعمال کیا سٹیرز کو یوز کیا لفٹ کو یوز کیا ہیلیکپٹر کو یوز کیا ایروپلین کو یوز کیا آپ نے سپیس شٹل کو یوز کیا آپ نے مون شٹل کو یوز کیا اب مجھے صرف یہ بتا دو کہ اسی بیلڈنگ کی ساتوی منزل سے جب آپ نے نیچے آنا ہے تو آپ کیا کرو گے اگر میں کہوں within seconds آپ اس سے نیچے آ جاؤ آپ کیا کرو گے اس نے کہا بھائی میں چھلانگ لگا دوں گا تو میں نے اس کو یہ کہا کہ بھائی اوپر جانے کے لیے آپ کو ہمیشہ کسی ذرائع کی ضرورت پڑتی ہے نیچے آنے کے لیے آپ کو صرف چھلانگ لگانی ہوتی ہے وہ بھی بغیر کسی وسائل کے بغیر کسی سپورٹ کے اور آپ زمین میں دھنس جاتے ہیں اس لیے میری یہ بات اپنے دماغ میں باندھ لیجئے اگر آپ کو اوپر جانا ہے آپ کو کوئی نہ کوئی نیٹورک یوز کرنا پڑے گا آپ کو کسی نہ کسی چیز کی ضرورت پڑے گی اپنے آپ کو اوپر لے کے جانے کے لیے اور وہ پہلی چیز جو آپ کو اوپر لے کے جاتی ہے وہ ہے آپ کا سیلف کانفیڈنس وہ پہلی چیز جو آپ کو اوپر لے کے جاتی ہے وہ ہے آپ کی سیلف موٹیویشن آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے جو سوتے ہیں خواب دیکھنے کے لیے لیکن آپ ان جیسے مت بن جائیے جو خواب دیکھنے کے لیے سوتے ہیں بلکہ آپ ان جیسے بن جائیے جو اپنے خوابوں کی تبیر کے لیے اپنے آپ کو جگا کے رکھتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی زندگی بدل دیں انہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو موٹیویشن دینا ہوگی انہیں سب سے پہلے اپنے آپ پہ کام کرنا ہوگا اپنی سکلز کو بڑھانا ہوگا اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہوگا اپنے آپ کو کسی مقام پر لانا ہوگا اور اپنے آپ کو کسی مقام پر لانے کے لیے اگر آپ محنت اور سکلز کو فالو نہیں کرتے اپنے سیلف کانفیڈنس کو اجاگر نہیں کرتے اپنے اندر سے ناکام ہونے کا در ختم نہیں کرتے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے یاد رکھئے کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اپنے اندر کا در ختم کرنا ہے اور اپنے آپ کو کسی مقام پر لانے کے لیے